آخری بار جو میں نے اسے دیکھا تھا نا تو لگ رہا تھا کہ اگلی گولیاں لگنے تک وہ بالکل فٹ رہے گا اب کیوں گولیاں لگیں گے اسے ہر ویک انڈا ہے انڈوں کی قسمت میں ایسا ہی ہوتا ہے مار دو یا مر جاؤ بابی کا ٹیفن رہ گیا ہمارے پاس اس شکر ہے بہت بھوک لگ رہی تھی کھانا نہیں آیا کیا صرف ٹیفن آیا کل بابی جب کھانا لے کے آئی تھی نا ہاں تو ٹیفن یہی بھولی ہوئی تھی اگر کہو تو پھون کروں کیوں کہ اب واپس کرے گا ارے نہیں بھولوں گا کہ بھائی کو بہت سا بھوک لگ رہی ہے ارے نہیں بھائی اب کھانا نہیں آئے گا اسلام علیکم علیکم السلام ہمارا ٹیفن چلا گیا آپ لوگ کے ساتھ ہاں دلبر نے بتایا مجھے تو واپس کر دیں میں رات کو لے کر آجاتا ہوں وہ خود نہ آنا بس کسی کے ہاتھ بجواد ہیں میں نے سیدھا کہے دیا ہمارے ٹیفن واپس کرو ہم اور اس نے کہا ہوگا کہ ہاں کر دیتا ہوں اس کی مجال ہے مجھے انکار کرے گوڈ گوڈ کیوں بولا آپ نے کیونکہ تم نے مجھے کنونس کر لیا ہے کہ بس وہ ایک گھنڈا ہے اور وہ جو اس نے گولیاں کھائی تھی تمہاری وجہ سے اس کی ہمدردی میں تم اسے کھانا بنا کے دے رہی تھی اور وہ جو نمازیں پڑھ کے تم اس کیلئے دعائیں مانگ رہی تھی وہ بھی تو اس کی مہربانی کا قرض اتار رہی تھی اے نا پڑھنی تو کیا ابھی تو میں نے گوڈ کا ہے ویری گوڈ نہیں کیا جان پہ شان تو ہو گئی ہے ایک دو دن میں جاؤں گے اس کے پاس ہو چھوں گی کیسے ہو میاں یہ تو تمہارا بڑا پن ہے منہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آخری بار جو میں نے اسے دیکھا تھا نا تو لگ رہا تھا کہ اگلی گولیاں لگنے تک وہ بالکل فٹ رہے گا اب کیوں گولیاں لگیں گے اسے ہر وی گنڈا ہے گنڈوں کی قسمت میں ایسا ہی ہوتا ہے مار دو یا مر جاؤ ہے تمہیں اس کی کیا پرواہ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ہم دردی کی فیلنگ استہا تھوڑی سسپینڈ ہو جاتی ہیں ایک دم اچانک سے اور ان سے بھی تو دوستی ہو گئی ہے دلبر اور ظلمی کیا اچھا گانا گاتا ہے دلبر پرسوں محفل رکھیں گے وہاں اور ظلمی اس کے لطیفے سنے ہسا ہسا کے برا حال کر دیتا ہے میں سے تم بھی ہسا ہسا کے برا حال کر دیتی ہو میرا تم یقین نہیں آرہا سیٹی سکین کراو میرا اندر سے کتنا ہسراوں میں تمہیں پتا چل جائے کیوں بھائی کس بات پر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ تم کسی سے ڈر گئی ہو ارنہ زندگی میں کبھی یہ سنا کہ تم نے کبھی جھوٹ بولا وہ بھی اتنی سچائی سے کھانا کھاؤ یاد تم میں کہا تھا تم بہت بوری ایکٹرس ہو اس لئے ہوسٹ ہی بناوں نہیں کھاؤں گی اگر آپ بھی نہیں کھائیں گے پیچھے رکھیں نبالا اور مجھے بتائیں آپ نے کب دیکھا کہ میں کسی سے ڈری ہوں اور کب سنا کہ میں جھوٹ بھی بولتی ہوں تم نے کبھی کسی سے ڈھوٹ نہیں بولا لیکن اب خود سے بولنے لگ رہے ہیں اور تم کبھی کسی سے ڈری بھی نہیں مانگر اس بات سے ڈر گئی ہو کہ وہ ایک گھنڈا ہے اور اس سے محبت نہیں ہو سکتی ایک گھنڈے سے تم نے آٹھ سال محبت کی چار سال تمہارے بھنگنی رہی اور اگر وہ تمہیں چیتنا کرتا تو پچھلے مہینے تم دونوں کی شادی ہو گئی ہوتی ہے اس گھنڈے کو میں نے پرکھا ہے جانچا ہے یہ گھنڈا ضرور ہے لیکن اس کے اندر گھنڈا نہیں ہے تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے بس مانتی نہیں ہے اببا سونا میں نے تمہیں کہا تھا نا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دو بار سوچنا تم نے اس سے دیکھ بار سوچا پیتے جاجن میں بھی کھانا نہیں کھاؤ گا تمہارا ٹیفن اپنے پاس دیکھ کے وہ سمجھاؤ گا تم نے کھانا بھیجا ہے اس کو اس کا دل کیسے ٹھوٹ گیا ہوگا نا اچھا آپ کھانا کھائیں میں کھانا نہیں کھاؤ گا کیونکہ اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا اگر میری بات کا یقین نہیں ہے اسے فون کر کے پوچھ لو گونیا کھا کے اس نے تمہاری جان نہیں بچائی تھی میری عزت بچائی تھی دیکھئے ڈراما سیریل جنتل مین آج رات آٹ بجے صرف گریین انٹرٹینمنٹ پر